اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج اکیارہ فروری جو کی اپنے ایک سائنسی حیثیت رکھتا ہے تو بینہ وقت لیے میں اپنے پیغام کو اپنے زبان اپنے الفاظ اس دن کے متعلق سے ذکر کروں گی اکیارہ فروری جو کی پوری دنیا بھر میں منائے جانے والا ایک ایسا دن ہے جس کو ورڈ یونانی ڈے کے روپ میں مناتے ہیں دراصل یہ دن ہمارے معزد حکیم عزمال خان کی یومیں پیدائیس کا دن ہے حکیم عزمال خان، حازق حکیم دانشوال، صحافی عدید قومی وجہتی کے علم بردار سیاسی کے رہنما مجاہد ازادی کے ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے جنہیں لوگ مسیح الملک کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کی تاریخ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کے ذکر کے بغیر یونانی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی انہوں نے ہندوستان میں یونانی طب کو نہ صرف زاری ہی رکھا بلکہ اسے فروغ دلائیں اور اس کے اہمیت کو بھی تسلیم کرائیں اور اس کا ایک الگ پہچان دلائیں اگر بات کریں سیکولرزم کی تو ایک عظیم سیکولر کا مثال حکیم عزمال خان ہے جنہوں نے طبی خدمات کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیے اور بہت سارے قربانیاں بھی دی اور انہوں نے یونانی طب کے ساتھ ساتھ دوسرے طب کو بھی جیسے کی آہرویدہ کو بھی ساتھ لے کر چلیں جس کا مثال آج بھی دیلی کے کرول بھاگ میں تپیا کولیج موجود ہے حکیم عزمال خان کا تعلق شریف خندان سے ہے اور شریف خندان جو ہے انہوں نے اپنی زندگی تبابت میں ہی گزاری اور ان کی تبابت اکبر کے دور میں ہی سروع ہو گیا تھا جس کو حکیم عزمال خان برکڑار رکھیں اور اس کا ایک الگ پہچان دلائیں جو آج اس کا الگ پہچان ہندوستان میں بن چکا ہے ویسے تو ہندوستان میں پہلے جو طبیب آئے تھے پہلے جو حکیم آئے تھے وہ حکیم دیاؤدین تھے جو کہ 1160 CE میں آئے تھے لیکن اس کو زاری رکھنے میں شریف خندان نے برچڑ کے حصہ لیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں رائز کر دیا اچھا میرا ایک اور ذاتی خیال ہے کہ جو یہ تبی یونانی سسٹم ہے یہ جب یونان سے ہوتے ہوئے عرب آیا اور عرب سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا تو اس کے جو کتابے تھے وہ سارے اردو میں نہیں تھے بلکہ فارسی اور عربی میں تھے تو اس کو اردو کے زبان میں ڈھال دیا گیا تو اس لیے اس تب کو سمجھنے کے لیے اردو کا جاننا بہت ہی ضروری ہے اردو اور یونانی تب کے بیچ جو تعلق ہے وہ بہت ہی گہرہ تعلق ہے دونوں ایک دوسرے پر لاجم و منظوم ہیں بھلے ہی دونوں کے مہزمین الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں میں کمال کی تعلق دیکھی جا سکتی ہے یونانی کے بدولت اردو کے پریکٹیکل حیثیت میں ہندوستان میں پھر سے اضافہ ہوا اور اردو کے بدولت اتنی بڑی بائیوگرافی یا انفورمیشن ہندوستان کو ملا اور ہندوستان کو ایک اور یہ فائدہ ہو گیا کہ اردو کے فروغ اور اس کی اہمیت پھر سے اُبھر گئی اور مسلمانوں کو اور جو اردو زبانیں جانتے ہیں ان کو حق لب ان کے لیے علم لینا آسان ہو گیا اگر یونانی تب کی ہم بات کریں تو یونانی تب کے جو فادر آف میڈیسین ہے وہ ہپوکیریٹیز یعنی کی بکرات ہیں اور یونانی سسٹم جو ہے یونانی سسٹم کا جو طریقہ علاز ہے وہ چار طریقے ہیں جس میں پہلا طریقہ آتا ہے علاز بند گزہ جس میں گزہ کے ذریعے علاز کیا جاتا ہے دوسرا علاز بند دوا جس میں دوا کے ذریعے علاز کرتے ہیں اور تیسرا علاز بند تدبیر تدبیر کے ذریعے علاز کرتے ہیں جس میں لیچنگ ہے ایکسرسائز ہے کپنگ ہے باتھنگ ہے اور بھی ایسے بہت سارے تدابیریں ہیں اور چوتھا آتا ہے الاز بھی لیت یعنی کی سرزری کے جڑیے الاز کرنا اور یونانی فارماسیٹیکل کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اپنی ایک الگ کنسپٹ رکھتی ہے جو کچھ بہت آئر ویت سے ملتی جلتی ہے اور اس کی ایفیکیسی بھی کمال کی مزرب ہوتی ہے یونانی دواؤں کی ایفیکیسی پینٹریٹنگ پاور دیوریشن آف ایکشن تھوڑا سلو ہوتی ہے اور دوسری ملٹی ڈیریکشنل میں ورک کرتی ہے اور اس میں جو ایڈوارس ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت اکم یا نا کے برابر دیکھے جاتے ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں یہ ساری دواؤں سلو ایکشن کرتی ہیں بلکہ کچھ ایسے دواؤں ہیں جو اپنے فاسٹ اور قویک ایکشن اور سیکنڈ سے منٹ میں اپنے ایفیکٹ کو جاہر کرتے ہیں جیسے افیون بینفشا دیاکوزا اسروفین جو کی اسرول کا بنا ہوا ایک دواؤں ہے ایسے بہت ساری دواؤں ہیں جو چند منٹوں میں اپنی اثر دیکھاتی ہے یونانی دواؤں کی ایفیکٹ اور اس کی ایفیکٹسی کو بڑھایا جا سکتا ہے دیکھا گیا ہے کہ اگر ریجیمنٹل تھریپی کے جاریے جیسے کی ندل ہزامہ مساج ہمام سیٹس باد میں اگر یونانی دواؤں کا استعمال کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ بھی بہت زل دیکھتا ہے لیکن اپلائی کرنے میں اس کے اصول واقعانین کو بھی مدنظر رکھنا اور جہنسین کرنا بہت ہی ضروری ہے یونانی علاز کے لیے اس بات کا یہ کنسپٹ رکھتے ہیں کہ مزاز اور خلط میں اگر اصلاح کر دیا جائے تو مرض میں صدھار آ جاتی ہے تو اس کا اصلاح کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ کچھ ارکان کا بھی کنسپٹ رکھتے ہیں جیسے ارکان کے وجہ سے ہونے والے جو بیماریاں ہیں ہائپوکسیا ہائپوڑنیٹریمیا ہائپوکیلسیمیا منرلز ڈیفیسنسی ویٹامین ڈیفیسنسی تو یہ سب جو مرض ہیں تو مزاز کے اصلاح کے لیے جو طریقہ اپناتے ہیں وہ علاج بھی زد کرتے ہیں یعنی کی مزاز کا اصلاح کراتے ہیں اسی طرح خلط کے لیے خلط کا بھی علاج بھی زد کے ساتھ استفراق کا عمل کرتے ہیں اور استفراق تقریباً ساٹھ سے ایسے اوپر تعدابیریں ہیں یا ساٹھ تک ایسے تعدابیریں ہیں جن کے ذریعے تنقیہ عمل کی جاتی ہے اور اگر ارکان میں کسی طرح کا خلل ہوتا ہے بدن کے رکن میں تو علاج بھی المسل کے جریعے ہم اس کی کمو بیش کو پورا کرتے ہیں اچھا اسی طرح گزاؤں سے بھی اپنے یونانی تیب میں علاج کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے امراج ہیں جو گزاؤں کے جریعے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا اسے امپروو یا صدار کیا جا سکتا ہے جیسے ہائپر ٹینسن ہے تھائیڈائیڈز ڈس بیلنس آف ہورمونز ڈپ وین تھرمبوسیس ڈیابیٹک پولیسیسٹک اوویرین ڈیزیز اس کے علاوہ آٹو ایمین ڈیزیز جس کو گزاؤں سے صدارا جا سکتا ہے ہندوستان میں ایسے بہت سارے آٹو ایمین ڈیزیز دیکھے گئے ہیں تقریباً اسی یا اس سے زیادہ آٹو ایمین ڈیزیز پائے گئے ہیں تو اس کا علاج کچھ زیادہ ٹریٹمنٹ اگر دوسرے پیتھ والے کرتے ہیں یعنی کہ موڈرن سے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بہت سارے ایڈوارس ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں اور کوئی خاص ریزلٹ بھی نہیں ملتا ہماری یونانی تیب میں آٹو ایمین ڈیزیز کو سفراؤی مرز میں رکھا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آٹو ایمین ڈیزیز سفراؤی مرز مطلب سفراؤی مادہ کے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی مرز ہیں جس میں سفراؤی نہ ہو کر بلگمی یا سوداوی بارید مزاز میں ہوتے ہیں جیسے ویٹی لیگو میں ہم دیکھ سکتے ہیں اگر کوئیٹیز دیکھیں ایویڈی کا ایک ٹائپس ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ سفراؤی نیچر کا ہوتا ہے تو کنسپٹ تو تب ہی آتے ہیں جب کسی چیز کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور گزاؤ کے جڑیے اس کو سودھارا جا سکتا ہے اور آخری پیغام میں میرا ایک اور میسیج ہے یہ کہ یہ جو یونانی تیب ہے وہ ایک فیلوسفیکل بیسیس کنسپٹ رکھتی ہے اگر ہم اس کو فارمولا بیس پہ سمجھنے لگیں تو ہم اس کے مفہوم کو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے اور ظاہر ہے کہ ایلاز اور دوائیں کرنے میں مشکلات آئیں گی اور اس کی ایفیکٹس اور اس کا ریزلٹ بھی ہمیں نہیں دیکھے گا تو اس کو زیاننا بہت ہی جروری ہے کہ یونانی تیب کس طرح کا کنسپٹ رکھتا ہے لیکن ہاں کچھ ایسے مطلب کی کنسپٹ ہے ہمارے یا جس کو ہم مورڈن سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا ہم مورڈن یعنی کی فارمولا بیس پہ ہی اپنے تیب کو سمجھنے لگیں اور دوسرا کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے قدیم اتباؤں نے بتایا ہے اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں یا پھر اس میں اس کی اور زیادہ ترکیب دے سکتے ہیں اور اس کو ایک نئی روایت میں پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی خیال میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے جو جنانی ڈرکس ہوتے ہیں وہ مطلب کی سلو ایکشن اور ملٹی ڈائریکشنل ایکشن ملٹی ڈائریکشن ملے تو یہ نہیں ہو سکتا ہاں کچھ ترکیب دے کر کہ ہم اس کی افکیسی کو بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اس کے اصول وقعانین کو بھی جانتے ہوئے اور کونسپٹ اس کے ایڈورس ایفیکٹ کا بھی دھیان رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے اور اس طرح ہم اس کی افکیسی کو بڑھا سکتے ہیں اور تیسری بات اگر اپنی پیت کی بات کریں یونانی تیب کی بات کریں تو ہندوستان میں دوسرے تیب کے مقابلے اپنے تیب کا اہمیت ہے وہ پیچھے ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے یا یہ ہے کہ اس کے پریکٹس کو آم نہیں کیا جاتا وہ کو اپنے تیب کے بارے میں جاگ روک نہیں کیا جاتا ہے اور اس تیب سے جو اور اس فیلڈ سے جو ڈاکٹر بند کر نکلتے ہیں وہ اس فیلڈ میں پریکٹس کرنے کے بضائے دوسرے فیلڈ کے طرف بھاگتے ہیں یا پھر ان کو فوقیت دیتے ہیں جب اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ جس فیلڈ کے وجہ سے ان کی اپنے ایک پہچان بن رہی ہے اس کو باقی رکھا جائے اس کے لئے کچھ کیا جائے ویسے بھی ہم اگر دوسرے فیلڈ کے پیچھے بھاگ بھی رہے ہیں تو اس سلیبس میں بھی اس کو ایڈ کیا گیا ہے کہ موڈرن کو اس لے سکتے ہیں لیکن اس کا اپلائی بس وہاں پہ کریں جہاں پہ یونانی کنسپٹ فیل ہو جائے کیونکہ ہر فیلڈ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور خاص طور سے میں سب سے کہنا چاہوں ہی کہ اپنے فیلڈ کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے کچھ کیا جائے اور ہندوستان میں اس کو پھر سے عروض پہ لانے کی کوشش کریں کہ اس کی اور بھی زیادہ فوقیت دیا جانے لگے اور اس کا ایک الگ پہچان بنے میرا تعلق جرس یونانی میڈیکل پولیس سے ہے جزاک اللہ خیر